اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسالونک عن ذلقرنین آپ سے سوال کرتے ہیں ذلقرنین کے بارے میں کہہ دیجئے البتہ میں بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال بے شک ہم نے قدرت دی اس کو زمین میں دیا ہم نے اس کو ہر قسم کا سامان پس پیچھے لگا وہ سامان کے حتی اذا بلغ مغرب الشمس یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ وَجَدَهَا تَغْرُوبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَتٍ پایا اس کو غروب ہوتا ہے چشمے میں حامیعت جسیاہی مائل ہے وَوَجَدَعِنْدَهَا قَوْمَا پایا اس کے پاس قوم کو قُلْنَا يَا دَلْقَرْنَيْنِ ہم نے قائد القرنین امَّا أَن تُعَذِّبَا وَإِمَّا أَن تَتَّخْضَ فِيهِمْ حُسْنَا یا تو سزا دے ان کو یا بنا لے ان میں حسنہ بلائی قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسُوْ فَنُعَذِّبُهُ قَابَرَلْ وَوْ جِسْنَ ذُلَمْ كِيَا پَسَ الْبَتْنَا ہم سزا دیں گے اس کو سُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ پھر پھیر دیا جائے گا اپنا رب کے طرف فَيُعَذِّبُوا عَذَابَ النُّقْرَا فَسَسَزَا دے گا اس کو سزا نرالی وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعْمِلَ الصَّالِحَا برحالا وہ جو ایمان لائر عمل کی اچھے فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا اس کے لئے بدلہ ہے اچھا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَا ان قریب ہم کہیں گے اس کے لئے من عمرِنَا يُسْرَا اپنے طرف سے يُسْرَا آسان معاملہ یا ان قریب ہم کہیں گے اس کو من عمرِنَا يُسْرَا اپنا آسان حکم سُمَّتْ بَعَسَ بَبَا پھر پیچھے لگا سامان کے حَتَّى اِذَا بَلَغَمَطْ لِعَ الشَّمْسِ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ وَجَدَهَا تَطْلُوعَ عَلَى قَوْمَ پایا اس کو طلوع ہوتا ہے ایسی قوم پہ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِحَا سِطْرَا نہیں رکھا ان کے لئے اس کے سوا کوئی پردہ قَذَلِكَ اسِطْرَا وَقَدْ اَحَتْنَا بِمَا لَدَهِ خُبْرَا تحقیق ہم نے احطا کیا ساتھ اس کے جس کے پاس ہے خبرہ سمجھ کر سمت بحصہ ببا پھر پیچھے لگا سامان کے سورہ کعف کے ابتدائی اسباق میں آپ نے سنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہ مدینہ طیبہ پہنچے یہود نے مشرقین کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے پہلا سوال تھا روح کے بارے میں روح کیا چیز ہے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب ہوا فَيْسَالُونَكَ عَنِ الرُّوح قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي دوسرا سوال تھا ان کا صحابہ کعف کے بارے میں سورہ کعف کے اندر اصحاب کعف کا تفصیلی واقعہ آپ نے سنا اور تیسرائیم کا سوال تھا حضرت ذو القرنین کے بارے میں کس کے بارے میں حضرت ذو القرنین کے بارے میں کہ ذو القرنین کون ہے فَيْسَالُونَكَانْ ذِلْقَرْنَئِ آپ سے پوچھتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں قُلْ سَعَتْلُ عَلِكُمْ مِنْهُ ذِكْرَا آپ کہہ دیں بتاقید بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال یا البتہ بیان کرتا ہوں اس کے سامنے اس کا حال اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ہم نے قدرت دی اس کو زمین میں ہم نے دیا اس کو ہر قسم کا سامان ذو القرنین کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کا ہے ذشتہ سبق میں عرض کیا کہ حضرت خادر ان کے وزیر تھے اس لئے ان کے بعد ان کا تذکرہ ہوا اور حضرت ذو القرنین پوری دنیا پہ بادشاہت کرنے والوں میں بادشاہ ہیں پوری دنیا پہ بادشاہت ان کے ہوتے وہ اور کوئی بادشاہ نہیں تھا پوری دنیا نام ان کا اصل ہے سکندر اور ان کے والد کا نام ہے فلفوس ذو القرنین اس لئے ان کو کہتے ہیں کہ مشرق مغرب دونوں کناروں کا انہوں نے سفر کیا قرن کنارے کو کہتے ہیں دو کناروں والا یعنی دونوں سمتوں میں آخر تک سفر کیا انہوں نے وَيَسَلُونَكَانْ ذِلْقَرْنَيْنَ آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں کہہ دیجئے میں بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْعَرْضِ ہم نے اس کو قوت دی قدرت دی زمین میں ہم نے دیا اس کو من کل شئین سببا سلطنت چلانے کا اس وقت جو سامان چاہیے تھا وہ سامان سارے کا سارا اسے ملا وَعَتِنَاهُ مِنْ كُلِّ شئین سَبَبَا فَاتْبَعَ سَبَبَا پیچھے لگا ہے ایک اور سامان کے حَتَّا اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ یہ ان کا پہلا سفر ہے سورج کے غروب ہونے کی سمت میں جب پہنچے وہ مغرب شمس سورج کے غروب ہونے کی جگہ وَاجَدَهَا تَغْرُوبُ فِي عَيْنِنْ حَمِئَتٍ تو محسوس یوں ہو رہا تھا کہ پایا اس کو کہ غروب ہوتا ہے وہ چشمے میں حالانکہ پانی میں سورج نے کیا غروب ہونا ہے پانی زمین کے کچھ حصوں پہ ہے زمین کے سو حصے کیے جائیں اکتر حصوں پہ پانی ہے اور انتیس حصوں پہ خوشکی ہے یہ جو دنیا میں آپ کو مختلف ناموں سے ممالک سنائی دیتے ہیں نا یہ اکتر حصوں کے علاوہ انتیس جو خوشکی کے حصے اس پہ ہیں اور زمین سورج کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے سورج زمین سے بہت بڑا ہے اس سے پہلے آپ نے سنا تناسب دیکھا جائے تو حیرانگی ہے کہاں تیرہ لاکھ کہاں ایک سورج زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے تو یہ مغرب کا سفر ہے ان کا پایا اس کو تغروبو فی عینن حامیتن غروب ہوتا ہے ایسے چشمے میں جو سیاہی مائل ہے مواجدہ اندہا قومہ پایا اس کے بعد سے قوم کو قلنا یاد القرنین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ذو القرنین سے کہا ہے ذو القرنین امان تو عذبا یا اپنی رعایہ کو تو سزا دے یا پھر بنا لے ان میں حسنا بلائی کا مقام قَالَ اَمَّا مَن ظَلَمَا فَرْمَا وَرَحَلْ وہ جس نے ظلم کیا البتہ ہم سزا دیں گے اس کو پھر پھیر دیا جائے گا اپنے رب کی طرف پھر سزا دے گا اس کو عذاب النکرہ سزا نرہ دی ظلم سے مراد شرک ہے جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں افعال میں البتہ ہم سزا دیں گے اس کو پھر پھیر دیا جائے گا اپنے رب کی طرف پھر وہ سزا دے گا عذاب النکرہ سزا لرالی وَمَّا مَنْ عَابَنَا بَعْنَا جَوْا اِمَانَ اللَّهَ وَعْمِلَ صَالِحَ وَعْمَلْكِ اچھے فَلَهُ جَزَاءً لِلْحُسْنَا اس کے لئے بدلہ ہے اچھا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَا ان قریب ہم کہیں گے اس کے لئے اپنے معاملے میں يسرہ آسانی کی بات سُمَّتْ بَعَا سَبَبَا پھر پیچھے لگا سامان کے حتی اذا بلغمت لعشنس یہ ان کا دوسرا سفر ہے اور یہ مشرق کی طرف ہے جہاں سورج تلو ہوتا ہے یہاں تک کہ جب پہنچے کہ تلو ہوتا ہے سورج وَجَدَا هَا تَطْلُو عَلَا قَوْمٍ پایا اس کو کہ تلو ہوتا ہے ایسی قوم پہ لم نجعل لم نجعل لهم من دونیہا سترا نہیں رکھا ان کے لئے اس کے سوا کو پردہ قَدَا لِكَ اسْتَلَا وَقَضَعَ حَتْنَا بِمَالَ دَهِ خُبْرَا تاکہ ہم نے یہاں تک یہ سانس کے جو اس کے پاس ہے خبرہ سمجھ کر سُمَّتْ بَعَا سَبَبَا پھر پیچھے لگا سامان کے یہ انسال یہاں سے آگے بعد آئے گی یہ تیسر سفر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْن آپ سے سوال کرتے ہیں ذُلْقَرْنَيْن کے بارے میں قُلْ قَدِی جِيَسَتْ لُعَلَيْكُمْ مِنُوْ ذِكْرَا بَتَاقید بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال اِلَّا مَكْنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ بے شکر ہم نے قدرت دی اس کو زمین میں وَعَاتِنَاهُ مِنْ كُلِّ شَئِنْ سَبَبَا ہم نے دیا اس کو ہر چیز کا سامان ہر قسم کا سامان فَاتْبَعَ سَبَبَا پھر پیچھے لگا سامان کے حَتَّى اِذَا بَلَغْ مَغْرِبَ الشَّمْس یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ وَاجَدَا هَا تَغْرُوبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَتٍ پایا اس کو کہ غروب ہوتا ہے ایسے چشمے میں حامیتن جو سیاحی مائل ہے وَاجَدَا اِن دَا هَا قُوْمَا اور پایا اس کے پاس قوم کہ قُلْنَا يَا ذَلْقَرْنَئِن ہم نے کہا اید القرنین امانتو عذبا یا تُن کو سزا دے وَا امانتت تخذہ فیہم حسنا یا بنالے ان میں حسنا بھلائی کا مقام قَالَ اَمَّا مَن ظَلَمَا فَرْمَا بَرْحَلْ وہ جس نے ظُلَم کیا فَصَوْفَنُ عَذِبُهُ البتہ ہم سزا دیں گے اس کو سُمَّئِ رَدُّ الٰرَبِّهِ پھر پھیر دی جائے گا اپنے رب کی طرف فَيُعَطِبُهُ عَذَابَ النُّقْرَ پس عذاب دے گا اس کو عذاب نرالا سزا دے گا اس کو سزا نرالی وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحَا بَنالْ وہ جو ایمان لائر عمل کی اچھے فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا اس کے لئے بدلہ ہے اچھا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَا ان قریب ہم کہیں گے اس کو اپنی طرف سے یسرہ آسان بات سُمَّتْ بَعَصَ بَبَا پھر پیچھے لگا سامان کے حتی آئیدہ بَالَغَ مَطْلِعَ الشَّمْس یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ وَاجَ دَهَا تَطْلُو عَلَى قَوْمٍ پایا اس کو طلوع ہوتا ہے سِقَوْم بِلَمْنَ جَعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِحَا سِتْرَا نہیں رکھی ان کے لئے اس کے سوا یا نہیں بنایا ان کے لئے اس کے سوا سترہ کو پردہ قَذَلِكَ اسی طرح وَقَدْ اَحَاطْنَا بِمَالَدَيْنِ خُبْرَا تحقیق ہم نہیں احاطہ کیا سامان کے جن اس کے پاس ہے خبرہ سمجھ کر سمتْ بَعَصَ بَبَا